یہ کتنا ویٹس تھا اچھا بجن یہ دیکھ لیں ایک کلو اور پچپن گرام جوانا وزن جس پہ آرہا چھوڑا ٹھیک ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گورمے بیکری کا سیٹ اپ پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے تقریبا تمام شہروں میں ہی گورمے بیکری نے اپنے آوٹلٹس بنائے ہوئے ہیں گورمے بیکری کی پروڈیکٹس عام بیکریوں سے کافی مہنگی ہوتی ہیں ان پروڈیکٹس کو مہنگا بیچنے کے باوجود بھی یہ کیا بے ایمانی کر رہے ہیں ذرا دیکھئے اس مختصر سی ویڈیو میں یہ کتنا ویٹس تھا اچھا بجن یہ دیکھ لیں ایک کلو اور پچپن گرام جوانا وزن جس پہ آرہا چھوڑا ٹھیک ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں رہمان ہے رہمان ہے رہمان ہے آپ کو تکتے ہیں بھئی صبر کریں رہمان ہے یہ کلو ہے نہیں یہ کیوں اس کا ڈیڑھ سو گرام اس میں ڈالایا ہے بیکنگ کا اچھے کے لگتا ہے وہی آپ ہی جائے گا کیا مطلب ابھی میں بہیڈ آنا وہی ساتھ آنا بھائی آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ان کے کام دیکھیں یہ دبن کا لگتا ہے یہ دیکھا بھائی میں نے ایک کلو پہلے یہ گور میں بیکنگ موت رہ گی یہ دیکھ لیں تین سو بیس گرام جو اس ڈبے کا وجہ ہے پیسے میں نے کس کے دیئے ہیں پانچ سو پچاس روپے میں نے برشی کے دیئے ہیں یہ تین سو بیس گرام مجھے ڈبا کا ویٹ دے رہے ہیں ابھی دیکھیں میں ابھی بیجتا ہوں نا دیسی صاحب کو پھر آپ کو بتاتا ہوں میں کیا چیز ہے بھائی کوئی بھی چیز یہاں تھے نہ خریدے یہ موت رہ بنا آجا ہے ان کا طریقہ واردات یہ ہے پیسے تو مٹھائی کے لیتے ہیں لیکن ڈبا دو سو پچاس گرام کا لگا دیتے ہیں یعنی ایک پاؤ کا ڈبا لگا کر اس میں تین پاؤ مٹھائی ڈال کر پیسے ایک کلو کے لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزن کرنے والی مشین میں بھی کوئی داندلی کی ہوئی ہے یعنی ایک کلو مٹھائی میں سے چار سو گرام تک یہ داندلی کر لیتے ہیں یہ سب کچھ اتنا صفائی سے کیا جا رہا ہے کہ کوئی انہیں پکڑ ہی نہیں سکتا آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ بھی گور میں بیکری پر جاتے ہیں تو ایک بار آزما کر دیکھ لیجئے ایسے تمام لوگوں کا مکمل بائی کٹ ہونا چاہیے ہرام خور ہیں اور ہمیں بیوکوف سمجھ کر ہمارے صاحب یہ کھلوار کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ واکس میں ضرور بتائیے گا